جاید آپ کو یہ یاد ہو ٹائٹینک ایک بہت بڑا جہاز سن 1912 15 اپریل یہ جہاز سمدر میں ڈوب جاتا ہے اور ہزاروں یاتری مارے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جہاز ڈوب تھا اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی کہانی ہے سن 1912 میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک انگلینڈ سے روانہ ہوتا ہے امریکہ جانے کے لئے ساری دنیا میں اس بات کی چرچہ بہت ہی تیجی سے فیل جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شپ آر ایم ایس ٹائٹینک روانہ ہو گیا ہے ٹائٹینک شپ کو بنانے والے نے کہا کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس کو توڑ نہیں سکتا اور بہت ہی گھمڑ سے اس بات کو پروکلیم کیا پہلا دن بیٹ جاتا ہے دوسرا دن بھی بیٹ جاتا ہے تیسرے دن کی یادرہ میں آر ایم ایس ٹائٹینک پورے جوش میں امریکہ کی اور بڑھ رہا ہوتا ہے تو دور سے جہاش کے کیپٹین نے دیکھا کہ سامنے ایک آئیس برگ برف کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے کیپٹین اس آئیس برگ کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ مت ہماری اتنے بڑے اور طاقتور جہاش کے سامنے یہ آئیس برگ کچھ بھی نہیں ہے بڑھاؤ آگے اور تیج چلاؤ بلکل بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اتحاس بتاتا ہے کہ کفتان نے رستار بڑھائی اور جہاں جب آئیس برگ سے ٹکرایا تو اس کے چھے پائپ ترنت ہی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ ہی پل میں آر ایم ایس ٹائٹینک کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس کو یہ گھمنڈ تھا کہ خدا بھی اس کو ڈبا نہیں سکتا ایک چھوٹے سے آئیس بھگ نے اتنے سالوں سے بنانے والے یا بننے والے اس طاقتور جہاش کو بیچ سمندر میں ڈبا دیا تین ہزار سے بھی جادہ یاتری فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں یاترہ کر رہے ہوتے ہیں منٹوں میں پورے تھرڈ کلاس کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور اس دن پندرہ سو اٹھائیس لوگ مر جاتے ہیں اس کے بیچ میں جب شپ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس جہاش کے اندر ایک پربو کا داس ہوتا ہے بہت بڑا اور پاپلر پاسٹر نہیں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پربو کا داس جس کا نام جان ہارپر تھا جان ہارپر کو جب سمجھ آ گیا کہ وہ ڈوبنے جا رہا ہے اور اس کے پاس موقع تھا وہاں پر لائف بوٹ اس کے جسٹ سامنے تھی وہ چاہتا تو اپنی بچی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی اور اپنی بچی کے جان بچا سکتا تھا لیکن اسے اپنی بیٹی کو لیا اور اس لائف بوٹ میں بٹھایا اور کہا پر میشور تجھے سبھالے گا اور کچھ لوگوں کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا اور جان ہارپر پانی میں تیرنے لگ گیا وہاں اتنا زیادہ تھنڈی تھی پر جتنا ہو سکتا تھا وہ تیرنے لگ گیا اور لوگوں کے پاس جانے لگ گیا کچھ کو اس نے بچایا پھر بہت سارے لوگوں سے اس نے ایک کوشن پوچھا لوگوں نے کہا نہیں میں تو پانی میں ڈوب رہا ہوں جان ہارپر نے کہا یہ پانی سے بچنے والی سیونگ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے یہشو کو پایا ہے اور گرہن کیا ہے پاپ سے شما اور مکتی پائی ہے ایک نے اسے بھگایا تو وہ دوسری کے پاس جاتا ہے پھر اس نے پوچھا اس کے پاس افسر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا کر بچ سکتا تھا لیکن پھر بھی تیر تیر کر پوچھتا ہے لوگوں سے ایک لڑکے کے پاس پہنچا اور پوچھا لڑکے نے اس کو اکنور کیا اور بھگا دیا بولا نو جان نے کہا لڑکے نے کہا نو نیور تھوڑی دیر بعد پھر جان ہارپر لڑکے کے پاس آیا اور بولا آر یو سیوڈ ایکسپٹ جیزس کرائیسٹ آر ایم ایس ٹائٹینک کے ختم ہو جانے کے پورے چار سال بعد کینیڈا میں جب ایک گروپ ملا اور اس گروپ میں ایک ینگ لڑکا جو سکوٹ لینڈ کا تھا جس کا نام ایکویلا ویب تھا ایکویلا ویب نے اس کینیڈا کے کانفرنس میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دی اور اس پرکار سے اپنی کہانی بتائی بولا کہ میں ڈوب رہا تھا تب میرے پاس ایک وقتی آیا اور اس کا نام جان ہارپر تھا جان میرے پاس آ کر بولا have you accepted جیزس کرائیسٹ as your lord and savior are you saved میں نے کہا no نہیں میں نے اسے بھگا دیا ایک تیج لہر آئی اور اس کو اٹھا کر لے گئی کچھ دیر بعد یہ وقتی اچانک سے میرے پاس واپس آ گیا اور ایک لہر اس کو واپس لے کر میرے پاس آئی تب تک وہ بہت ہی زیادہ تھک چکا تھا اس کے تیارنے کے شمتہ لگ بگ ختم ہو چکی تھی اس نے پھر سوال پوچھا are you saved میں نے کہا no but میں نے بولا today I will accept جیزس کرائیسٹ آج کی رات میں یہ شمسی کو گرہن کروں گا اس دن جو آخری کچھ لوگ بچائے گئے اس میں ایکویلا ویب آخری ویفتی تھا اس نے کہا جان ہارپر کے قارن میں آج زندہ ہوں اور بچایا گیا ہوں جان نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہا ایک بار بھی موقع ملے تو کسی کو بھی بچانے گا تو میں اس کو بچاؤں گا اور جان ہارپر کے دورہ آج یہ ویفتی بچا ہے زندہ ہے اور چھٹکارہ پرابت کیا ہے تو میرے پریو پربیشو مسیح کے دورہ کیے گئے اس داس کے عدبت کاریو کو آپ سرانہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کر اور یہ گواہی آپ کے لئے آشش کا کارن بنے گی میں وشواس کرتا ہوں اور اس گواہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ کیسے پرمیشو کے کام کے لئے ہمیں تیار رہنا ہے چاہے جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا ہمیں کیوں ہی نہ کرنا پڑے تو پربیشو آپ سبھی کو آشش دے موسیقی موسیقی موسیقی